راجستان میں حکومت کے تختہ پلٹ کے داؤں چلے جا چکے ہیں سیاست کی شترنج بچھائی جا رہی ہے دو گٹ دو دعوے یہ دو دعوے ہی راجستان کے سیاسی بہران کا مستقبل تیہ کریں گے اشوک گہلوت کا دعویٰ ایک سو نو اراکین ایسیمبلی کی حمار سچن پائلٹ کا دعویٰ میرے ساتھ ہیں تیس اراکین ایسیمبلی اب کی بار گہلوت اور پائلٹ میں آر پار کی لڑائی دکھ رہی ہے اور اس لڑائی میں دونوں طرف سے فوجی کہیں دگا نہ دے دیں اس کے لیے ہوتل میں تلے بندی کر دی گئی ہے ایک طرف جیپور کی ہوتل میں اشوک گہلوت اپنے ہمایتی اراکین ایسیمبلی کے ساتھ ڈٹے ہوئے ہیں تو دوسری طرف ہریانہ کے مانیسر کے ہوتل میں سچن پائلٹ کے ہمایتی ایمیلے پڑاو ڈارے ہوئے ہیں اور دونوں گھٹوں میں اب ویڈیو وار بھی چھڑ چکی ہے جیپور کے فیرماؤنٹ ہوتل میں خود وزیر اعلیٰ اشوک گہلوت اپنے ہمایتی اراکین ایسیمبلی کے ساتھ ڈھہرے ہوئے ہیں ایمیلے کے ساتھ ڈنر کرتے ہوئے گہلوت کی تصویر اور ویڈیو بھی جاری کیا گیا سچن پائلٹ نے بھی ویڈیو کا جواب ویڈیو سے ہی دیا سچن نے ہریانہ کے مانیسر کے ایک ہوتل میں ٹھہرے ہوئے اپنے ہمایتی اراکین ایسیمبلی کا ویڈیو جاری کر دیا لیکن سوال یہ نہیں ہے کہ کس کے کتنے ایمیلے ہوتل میں ٹھہرے ہوئے ہیں سوال اس چیلنج کا ہے جو سچن پائلٹ نے اشوک گہلوت کو دیا ہے پیر کو جیپور میں وزیراعلا کی رہائش کے گارڈن میں ٹینٹ لگا کر کانگریس ایمیلے کی بیٹھک ہوئی تھی اس بیٹھک میں اشوک گہلوت نے اراکین ایسیمبلی کے ساتھ وکٹری سائن دکھا کر اپنی طاقت کا مزارہ کیا لیکن سچن پائلٹ نے گہلوت کو کھلا چیلنج دیا ہے ذرائع کے مطابق سچن پائلٹ نے کہا اشوک گہلوت کے پاس نمبر نہیں ہے وزیراعلا کا گارڈن اکثریت ثابت کرنے کی جگہ نہیں ہے اکثریت اسمبلی میں ثابت کی جاتی ہے اگر ان کے پاس نمبر ہیں تو وہ ہوتل کی بجائے اپنے ایمیلے کو گورنر کے پاس لے کر جائیں لیکن کانگریس نے سچن پائلٹ کو ایک اور موقع دیا ہے کانگریس نے آج پھر کانگریس ایمیلے کی بیٹھک بلائی ہے جس میں سچن پائلٹ کو بھی آنے کو کہا گیا ہے ہم نے انورود کیا ہے کہ آئیے راجنیتی کی اتھا ستھیتی پر چرچہ کریے اور اگر کسی ویکتی وشیش سے کوئی متبید ہے تو کھلے مند سے وہ بھی کہیے کانگریس نیتریتو سونیا گاندھی جی اور راہل گاندھی جی سب کی بات سننے اور اس کا حل نکالنے کے لیے سمپورن تیار ہیں رندیب سرجوالہ نے بینا نام لیے سچن پائلٹ کو نصیحت دی کہ کنبے کے ممبران کا سممان اور عزت کنبے میں ہی ہیں لیکن سچن پائلٹ کے باغی تیور صرف اشوگ گہلوت کے خلاف ہی نہیں ہے پائلٹ نے گاندھی فیملی کا جہاز اڑانے سے بھی منع کر دیا ہے ذرائع کے مطابق سچن پائلٹ نے اس بات سے انکار کیا ہے کہ وہ راہل گاندھی سے ملاقات کریں گے سچن پائلٹ نے پریانکہ گاندھی سے بھی باتچیت سے انکار کر دیا ہے سچن نے یہ بھی کہا ہے کہ کانگریس پارٹی سے کسی سمجھوتے اور فارمولے پر بات نہیں ہوئی ہے پیر کو کانگریس اراکین اسمبلی کی میٹنگ کے لیے ویب جاری کیا گیا تھا باوجود اس کے سچن پائلٹ نہیں آئے اب انہیں ایک اور موقع دیا گیا ہے اس کا مطلب کیا نکالا جائے کیا اشوگ گہلوت کا 109 ایمیلے کا دعویٰ کھوکھلا ہے کیا گہلوت کے پاس سرکار بچانے کے لیے نمبر نہیں ہے کیا اسی وجہ سے سچن پائلٹ کو منانے کی کوشش کی جا رہی ہے اشوگ گہلوت کی گھوراہت اس بات سے بھی پتہ چلتی ہے کہ وہ خود بس میں بیٹھ کر اراکین اسمبلی کے ساتھ ہوتل گئے اور اب وہ ہوتل میں ہی ایمیلے کے ساتھ ٹھیرے ہوئے ہیں بیورو ریپورٹ زی میڈیا